فرمایا کہ یہ دوسرے معنی جو ہے میں نے کہا کیوں ترجیح دی ہے لغات اس کی تائید کرتی ہے یعنی لغت عربی زبان قرآن اس کی تائید کرتا ہے یہ اب یہ چیز پرائیرٹی ہو جاتی ہیں تدبر کرنے والے کے نزدیک ترجیحات اسے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے ترجیح دی دوسرا اگر کوئی وہ معنی لیتا ہے تو یہ بات اس کے ساتھ جھگڑنے کی نہیں ہے یہ غلط ہے بشہرت ہے کہ اس کے پاس بھی یہ سندات دونوں ہونی چاہیے لغت کی سند اور قرآن کے دوسرے مقامات کی سند اور کلی تعلیم جو ہے قرآن کی اس کی تائید یہ چیز ہو یہ نہیں ہے کہ فلان محصر نے یہ لکھا ہے فلان محدث نے یہ لکھا ہے فلان عالم نے یہ کہا ہے یہ سند نہیں ہے سند یہی ہے جو قرآن نے خود بتائی ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھئے گا کہ کسی ایک تدبر کرنے والے کا بھی ضروری نہیں کہ عمر بھر کے لیے وہی بات ہو سکتا ہے کہ مزید شواہد اس کے سامنے آئیں مزید غور و فکر کریں قرآن کے اور مقامات سے کچھ اور انکشافات ہوں تو وہ جو پہلا اس نے ترجیح کے طور پر مانی اس کے لیے تھے وہ خود ہی اس میں تبدیلی کر دے ان شرطوں کے ساتھ علم انسانی تو بڑھتا چلا جاتا ہے یہ رکھتا نہیں ہے اس لیے کسی ایک دور کے جہاں ایک فرد کا تدبر بھی حرف آخر نہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے ان سند کے ساتھ خود تدبر کرے اسی طرح کسی ایک دور کا تدبر بالقرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے سند نہیں ہے علم انسانی بڑھ رہا ہے قرآن کے محکمات اپنی جگہ کی اوپر چٹان کی طرح محضور ہیں یہ محور جو کہا ہے قرآن نے کہا ہی اس لیے ہے محور وہ شاہ ہے کہ جو اپنے مقام پہ کھڑی ہو اس کے گرد گھومے جو چیز گھوم رہی ہے تو قرآن کریم کے یہ حقائق وہ محور ہوں جو مچٹان ہو جو اپنے مقام پہ کھڑی ہو اور اس کی روح سے پھر جو تدبر ہے علم انسانی بڑھتا چرا جائے گا تدبر کی راہیں بھی کشادہ ہوتی جائیں گے قرآن نے تو خود بتایا ہے آپ نے ہاں کہ انفس اور آفاق میں جو ہماری علامات ہیں ہم ان سے پردے اٹھاتے چلے جائیں گے اور ہر پردہ اٹھنے کے بعد جو بات سامنے آئے گی وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ حق ہے تو یہ ہر دور میں پردے اٹھتے ہیں کسی ایک دور میں سارے پردے نہیں اٹھتے کتنی دنیا آگئے کتنے پردے خود ہمارا یہ دور ہے اس میں تو اس تیزی سے یہ پردے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ خود ہی ایک شخص اپنی زندگی میں میں ہی اگر اپنے بچپن کے دور میں دیکھوں اور آج کا زمانہ دیکھوں پہلے زمانے میں ہزار سار میں اتنی تبدیلیوں اور انقلابات اور انکشافات نہیں آتے تھے جتنے اتنے عرصے میں آ جاتے ہیں اب تو ہر سال موڈل بدل جاتا ہے جسے کہتے ہیں بڑا تیز ہو گیا ہے انسان کے علم کی ترقی کی رفتار تو اسی اتبار سے قرآن کے آنی مفاہیم انکشافات ان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی یہ کوئی جرم نہیں ہے تو میں نے اس لئے عرض کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ معنی اس طرح سے لیے گئے اور وہ معنی اس طرح سے لیے گئے اگر تو یہ سند موجود ہے اس کے ساتھ تو اس میں کوئی تعرض نہیں ہے اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ کوئی سند نہیں ہے وہ بالکل بلا سند اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے یا کسی دوسرے کو کورٹ کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا یہ سند نہیں قرآن سمجھنے کی کسی دوسرے کا سمجھا ہوا قرآن کسی دوسرے کے لیے سند نہیں ہو سکتا نون والقلم وما یسترون یہ میں نے پتایا ہوا ہے آپ کو کہ جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ خدا قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی قسم کھانے کے معنی نہیں ہوتے شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس چیز بات کی اس بات کی جو آگے کہی جاتی ہے اور بات وہ عظیم ہے جو کہی جا رہی ہے کس بات کی شہادت دیتی ہے علم کی بارگاہ سے شہادت تمہیں ملے گی قوت کی بارگاہ سے بھی شہادت تمہیں ملے گی شہادت کس بات کی ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون خدا کے فضل و کرم سے تو پاگل نہیں ہے یہ کیا بات ہے تو دیوانہ نہیں ہے قرآن کے دیگر مقامات میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ کے مطلق کہ یہ تو پاگل ہے اب یہ جو چیز ہے جہاں تک میں نے غور کیا ہے معاذ اللہ کوئی طبی طور پہ تو ایسی بات تھی نہیں جس سے وہ یہ کہیں کہ یہ پاگل ہے ایک پاگل پاند دیوان کی اور جنون اور بھی ہوتا ہے اور وہ جنون وہ ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہنچ میں پر عقل کے تقاضے سب پیچھے رہ جاتے ہیں وہ عشق کا تقاضہ اور ہوتا ہے بلند مقصد اس کی صداقت پر یقین اس کے حصول کے لیے مسلسل جدو جہد اور پھر وہ مقام کہ جہاں پھر یہ جو عام نیچلے کی سطح کے وہ نفع اور نقصان کے جو میار ہیں وہ پس سطح پر رہ جاتے ہیں نفع نقصان کا میار وہاں بدل جاتا ہے یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں اس میار والے وہ اسے پاگل کہتے ہیں ہمارے ہاں تو محاورہ ہے اگر پاگل ہو گیا تو جی اپنے نفع نقصان کبھی پتا نہیں یہ کیا ہے نفع نقصان کا پتا نہیں میں ان پاگلوں کا ذکر نہیں کر رہا جن کو کہ آپ طبی طور پر منٹل ہاؤسپیٹل والے پاگل کہتے ہیں انسین میں ان پاگلوں کا ذکر کرتا ہوں جو عشقی دیوانگی میں اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کے ہاں نفع اور نقصان کا میار بدل جاتا ہے یہ جو پس سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں پاگل ہو گیا اس کو تو اپنے نفع نقصان کا بھی پتا نہیں ہے لیکن دیوانہ بکارے خیش اشعار یہ دیوانہ اپنے کام میں بڑا اشعار ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا خوبصورت ہے وہ مصرہ خلقے پسے دیوانہ و دیوانہ بکارے دنیا پتھر لیے ہوئے دنیا پتھر لیے ہوئے گاریاں لیے ہوئے پاگل کے پیچھے جا رہا ہے اور پاگل اپنی دھن میں اپنی کام کی طرف چلا جا رہا ہے یہ وہ دیوانگی ہے جس پہ ہزار فرزانگی نصار ہو سکتی ہے اور اس دیوان کی کے بغیر دنیا میں کوئی بلاند مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ جو آتا ہے تاریخ میں اب بھی کہ وہ لوگ آئے تھے اور حضور کے چچا کے موجودگی میں انہیں نے کہا تھا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں جو کہہ رہے ہیں ہماری خلاف آپ کیا چاہتے ہیں دنیا بھر کی دولت چاہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم دے دیں گے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ بڑے بن جائیں وہ پنچائیتی نظام ہوتا تھا نا کہ اس میں تو بڑا عدمی جو ہوتا تھا وہی سربرا ہو جاتا تھا آمر ڈکٹیٹر ہوتا تھا آپ وہ قوت اقتدار چاہتے ہیں ہم خود دینے کو تیار ہیں آپ کے ہیں اور پھر وہ جو بڑا دکھتا ہوا پہلو ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی حسین تری لڑکی جو ہے اس سے شادی بھی آپ کی کر سکتے ہیں اور جواب یہ تھا اس اکلِ کل کی دیوانگی کا کہ یہ تو باتیں کچھ نہیں ہیں اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں اور دوسرے پہ سورج رکھتے ہیں میں اس سے پھر بھی بات نہیں آسکتا یہ عزیز آن ایمان جن کے سامنے وہ بلاند مقصد نہیں ہوتا وہ واقعی انہیں پاگل کہتے ہیں دیوانگی ہے عشق دیوانگی ان کے ہاں ہوتی ہے آہا غالب بھی کس انداز میں بات کر گیا ہے یہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے گل یہ مشہور ہے نا کہ بلبل جو ہے وہ پھولوں سے عشق کرتی ہے اور یہ تو پھر دیکھا ہی ہوگا بہار کے موسم میں پتہ نہیں وہ عشق کرتی ہے یا کیا ہے وہ چک 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 کرتی ہوئی پاگلوں کی طرح گلاب کے پھولوں کے پودوں کے اندر پھر رہی ہوتی ہے بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے غالب کا انداز آپ نے خندہائے پھول ہنستے ہیں کیوں کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا ان کے نظر